بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے احسانیہ بدا کرے آمین آج میں لیکن ہوں بہت مزیددار سے بندگوبی کے پکوڑے بہت سبردست بہت یمی بنتے ہیں اور چھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے آلو کے پکوڑے تو آپ نے بہت دفعہ خواہی ہوں گے لیکن یہ والے پکوڑے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی یمی بنتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت جلدی بن جاتے ہیں تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت یمی سی ویڈیو ہے اور رمضان میں تو آپ سپیشلی یہ ضرور بنائیں بہت مزیدار سے یہ بن جاتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لازٹ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک میری نیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں اور مزے مزے کی ریسپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بہت یمی سی ریسپیز ہیں میرے چینل پر تو اب ضرور ویڈیو ویڈیو کریں میرے چینل کا تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی بند گوبی اور بند گوبی اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا بہت زیادہ باریک سلائسز نہیں کٹ کیے تھے اور یہاں پہ پیاس ان کو بھی کٹ کر لیا تھا ایک پیاس لیا تھا اور دھنیا تھوڑ لے کے اس کو بھی کٹ کر لیا تھا دیکھنے ہیں کہ بہت زیادہ باریک ان کو میں نے کٹ نہیں کیا اور یہاں پہ زیرہ میں نے وان ٹیبل سپون لے لیا ہے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ثابت جو اس طرح سے مسالے ہوگی ان کا ٹیسٹ زبردست ہوگا وان ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے دھنیا لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسلیں گے تاکہ یہ دردرہ سا ہو جائے ثابت بھی نہیں ڈالے اور پاورڈر بھی نہیں ڈالے اسے ٹیسٹ مزے کا ہوتا ہے اور یہاں پہ کسوری میتھی ایک چمچ میں نے لے لی تھی اور اس کو بھی ایسے ہاتھوں سے مسل کے ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون لال میریچ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں کرش چلی اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے کونٹی کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی چیز ہوگی اس کے حساب سے آپ کر لیں اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے ابھی اس میں ہم بیسن وغیرہ ایٹ نہیں کریں گے پہلے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ تمام چیزیں سپائسیز جو ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے اور یہاں پہ جی میں نے ایک کپ کے قریب بیسن لے لیا تھا اور تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں کانسٹرس لے لیا تھا اور اس میں چاٹ مسالہ بھی ہاف ٹی سپون میں نے بھر کے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ سے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید اچھا ہو جاتا ہے اب اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم نے اس میں پانی ایٹ نہیں کیا پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے ہوئے ہم اس کو مکس کر لیں گے پانی ایک دم سے ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے چاہیں گے اور اس کو مکس کرتے چاہیں گے بہت زیادہ پتلہ ہم نے اس کو نہیں کرنا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار یہ پکوڑے ریڈی ہوتے ہیں آلو کے پکوڑے تو آپ نے بودہ ہو بنائے ہوں گے لیکن یہ بندگو بھی کے پکوڑے اب ٹرائی کیجئے گا اور رمضان میں آپ چھٹ پٹ بنا سکتے ہیں ریسپی اس طرح کی ہے یہ کہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس میں آپ کو کوئی نہیں مکسر بنا کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جی میں نے آئل جو ہے اس کو گرم کر لیا تھا اور آئل گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم پکوڑے جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اس کو چمچ کے ساتھ ایسے کٹھا کر لیں گے ہم اور پھر اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے فریم جو ہے وہ آئل گرم کرنے کے بعد ہم میڈیم کر دیں گے اور بہت جلدی یہ بن جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے ٹائم دینا ہے کہ یہ گل جائے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب یہ دونوں سائٹ اسے اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے ان کا بہت زبردست سا خوبصورت سا کلر آ جائے گا تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے سے اس کا کلر آ گیا ہے سائٹ چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اچھے سے گولڈن کر لیں گے جب بہت زبردست سا کلر آ جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اتنے یہ یمی اتنے کریسپی بنتے ہیں کہ مزہ ہی آ جاتے ہیں آپ شام کی چائے میں بنائیں مہمان آ جائیں تو جھٹ پٹا بنا کر ان کے آگے رکھ سکتے ہیں بہت یمی بنتے ہیں افتاری میں بنا سکتے ہیں تو لیجئے جی ہمارے بہت زبردست بہت یمی سے بندگوبی کے پکارے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ ان کو سرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست سی ریسپی بہت مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تو چل ملتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں بہت زبردست سی ریسپی